دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک سنیری موقع مل چکا ہے کہ پاکستان کے ٹیم اس اوڈی آئی سریز میں اسٹریلیا کو شکست دے سکتی ہے اتنا بڑا چانس پاکستانی ٹیم کو ملا ہے کہ شاید آگے کبھی بھی پاکستان کو اتنا بڑا موقع نہ ملے جو کہ اسٹریلیا کے کیپٹن پیٹ کومیٹ سمیت اسٹریلیا کے تین سینئر کلاری پاکستان کے خلاف اوڈی آئی سریز سے باہر ہو چکی ہیں لیکن لوگ سے پہلے پاکستان کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ پاکستان نے اسٹریلیا کو دوسرے اوڈی آئی مہد کے اندر شکست دینی ہے اس کے بعد پاکستان اس اوڈی آئی سریز کو ہنڈرین پرسنٹ جیت جائے گا کیونکہ اسٹریلیا کے تین کلاری سینئر کلاری پاکستان کے خلاف اوڈی آئی سریز سے باہر ہو چکے ہیں اسٹریلیا کے وہ کون سے تین کلاری ہیں اور وہ کیوں باہر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے پوری اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چیئر کروں گا اس کے لئے بات کریں گے کہ پاکستان نے اسٹریلیا کے خلاف دوسرے اوڈی آئی مہد کے لئے اپنی پلینگ الیون کے اندر دو تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے نصیم شاہ کی اندری کی حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کے لئے آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان ایڈ ایلیڈ ونڈے میں کون سا سپیشیلسٹ سپن بولر پلینگ الیون کے اندر شامل کرنے والا ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پی سی بی کے چیئرمن موسن نکوی اور فخر زمان کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے فخر زمان کا راستہ صاف ہو چکا ہے فخر زمان کے فالورز کے لئے اچھی خبر ہے کہ فخر زمان بہت جالد کم بیٹ کرنے والے ہیں فخر زمان کون سی سیریز میں کم بیٹ کریں گے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بڑی اپ ڈیٹ بتائیں گے لیکن آگے بڑنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان اوڈی آئی سیریز اس وقت جاری ہے لیکن اب پاکستان کے پاس یہ اوڈی آئی سیریز جیتنے کا ایک سنیری موقع آ چکا ہے ایک بڑا چانس پاکستانی ٹیم کو مل چکا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہسٹری کیریٹ کر سکتی ہے تاریخ رقم کر سکتی ہے پاکستان کی ٹیم اور اس اوڈی آئی سیریز کو جیت سکتی ہے کیونکہ اسٹریلیا کے تین سینئر کھلاڑی اسٹریلیا کے کیمپٹن پیٹ کومیس سمیت دو اور بڑے کھلاڑی پاکستان کے خلاف اس اوڈی آئی سیریز سے باہر ہو چکی ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستان کو دوسرا اوڈی آئی میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا بڑی خبر یہ ہے کہ تیسرا اوڈی آئی میچ جو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پرٹھ کے اندر کھیلا جائے گا اس سے پیٹ کومیس میچل سٹاک اور ہیزل وڈ یہ تینوں کھلاڑی باہر ہو چکے ہیں اسٹریلین کرکٹ بورڈ نے ان تینوں کھلاڑیوں کو پاکستان کے خلاف تیسرے اوڈی آئی میچ سے ریسٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اگر پاکستان کی ٹیم یہ دوسرا اوڈی آئی میچ جیت جاتی ہے تو پھر پاکستان اس اوڈی آئی سریز کو اپنے نام کر سکتا ہے اور ہسٹی کیری ایٹ کر سکتا ہے بڑی خبر ہے پاکستان کے شاکین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان اگر ایڈی لیڈ ونڈے کے اندر جیت حاصل کر لیتا ہے تو تیسرے اوڈی آئی میچ جو پرٹھ کے اندر کھیلا جائے گا اس میں نہ تو پیٹ کومنس ہوں گے نہ ہی میچل سٹاک ہوں گے اور نہ ہی ہیزل وڈ ہوں گے یہ تین کھلاڑی تیسرے اوڈی آئی میچ سے باہر ہو چکے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور پاکستان کے پاس ایک سنیری موقع ہے ایک گورڈن چانس ہے پاکستان کے پاس کہ دوسرا اوڈی آئی میچ جیتے اور اس اوڈی آئی سیریز کو بھی اپنے نام کریں تو اس وقت کی بڑی خبر ہے دوستو کہ اگر پیٹ کومنس میچل سٹاک اور ہیزل وڈ تیسرے اوڈی آئی میچ سے باہر ہو جاتے ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے پھر تو پاکستان کو جیتنا چاہیے دوسرا اوڈی آئی میچ میچل سٹاک بھی کھیلیں گے پیٹ کومنس بھی کھیلیں گے اور ہیزل وڈ کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے ایڈی لیڈ بندے کے لیے اسٹریلیا نے ہیزل وڈ کو بھی بلا لیا ہے دوسرا بندے یہ تینوں کھلاری کھیلیں گے لیکن جو تیسرا اوڈی آئی میچ ہے جو پرٹ کے اندر کھیلا جانا ہے اس میں اسٹریلیا کے یہ تینوں کھلاری شامل نہیں ہوں گے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے اور پاکستانی ٹیم کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم دوسرا اوڈی آئی میچ اپنے نام کر لیتی ہے ایڈی لیڈ بندے کے اندر اگر پاکستان کی ٹیم جیت حاصل کر لیتی ہے تو پھر تیسرا اوڈی آئی میچ پاکستان کے لیے جیتنا آسان ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اسٹریلیا کے کیپٹن پیٹ کومنس ہیزل وڈ اور میجل سٹارک پاکستان کے خلاف تیسرا اوڈی آئی میچ دوستو کہ پاکستان اسٹریلیا کے خلاف دوسرے اوڈی آئی میچ کے لیے اپنی پلینگ لیون کے اندر دو تبدیلیاں کر سکتا ہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے نسیم شاہ کی انجری کی تو نسیم شاہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں پریکٹس سیشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں بلکل آنفٹ نہیں ہیں لیکن مکمل طور پر فٹ بھی نہیں ہیں پی سی بی کے قریبی ذرائے سے جو ہمیں پتا چلا ہے کہ نسیم شاہ ابھی بھی دوسرا اوڈی آئی میچ کھلنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر پاکستان کر کے ٹیم کی ملیجمنٹ کو لگتا ہے کہ نسیم شاہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے تو پھر نسیم شاہ کو ڈروپ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر انفٹ کھلاری کو آپ کھلائیں گے تو ایک تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دے پائے گا دوسرا یہ ہوگا کہ وہ ایندہ کے لیے بھی ٹیم سے باہر ہو سکتا ہے نسیم شاہ کی اندری کے حوالے سے یہی اپ ڈیٹ ہے کہ وہ پریکٹس سیشن کے اندر تو حصہ لے رہے ہیں لیکن ابھی تک کنفارم نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کنفارم نہیں ہے کہ نسیم شاہ پلائنگ لیون کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن یہ خبر کنفارم ہے کہ اگر نسیم شاہ انفٹ ہوتے ہیں تو نسیم شاہ کی جگہ آمیر جمال کو پاکستان کی پلائنگ لیون کے اندر شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ جو دوسری بڑی تبدیلی متوقع ہے وہ محمد حسنین کو باہر کیا جائے گا محمد حسنین جنہوں نے پہلے اوڈی آئی میچ کے اندر ایک وگر تو حاصل کی تھی لیکن وہ اس پیس سے بولنگ نہیں کھا رہے تھے جس پیس سے محمد حسنین نے چیمپیونز کپ کے اندر بولنگ کی تھی محمد حسنین کو ڈراب کر کے کسی بھی سپیشلسٹ سپینڈ بولر کو کھلایا جا سکتا ہے اور فاتمیناس یا پھر فیصل اکرم ان میں سے کسی بھی سپینڈ بولر کو ایڈی لیڈ بندے میں پاکستان کی پلائنگ لیون کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے لیکن ان دو تبدیلیوں کے حوالے سے ابھی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کا نفارم خبر نہیں ہے کہ یہ دو تبدیلیاں کی جائیں گی لیکن جو متوقع ہیں وہ یہی دو تبدیلیاں ہیں ایک تو نصیم شاہ اگر انفیٹ ہوتے ہیں تو نصیم شاہ کی جگہ آمیر جمال کو شامل کیا جائے گا پلائنگ لیون کے اندر اور اس کے علاوہ محمد حسنین کو بھی ڈراب کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسٹریلیا نے پہلے اوڈی آئی میچ میں زیمپا کو کھلایا تھا اس کے علاوہ ان کے لیبوشن نے بھی اوور کروائے تھے میکسویل نے بھی سپینڈ اوور پھینکے تھے تو پاکستان کو بھی ایک سپیشلسٹ سپینڈ بولر جو ہے وہ پلائنگ لیون کے اندر شامل کرنا چاہیے تو توقع یہی ہے کہ محمد حسنین کو ڈراب کر کے فیصل اکرم یا پھر عرفات مناس کو شامل کیا جا سکتا ہے اور نصیم شاہ اگر فٹ نہیں ہوتے تو نصیم شاہ کی جگہ آمیر جمال کو پلائنگ لیون کا حصہ بنایا جائے گا یہ تو بات ہوگی ایڈی لیڈ ونڈے کے لیے پاکستان کی پلائنگ لیون کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں فقر زمان کے فینز اور فالوز کے لیے بڑی خبر ہے کہ پی سی بی کے چیئرمن موسیر نکوی نے فقر زمان کے ساتھ ملاقات کیا ہے فقر زمان کے فینز اور فالوز کے لیے اچھی خبر ہے کہ فقر زمان اب بہت جالد پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے پی سی بی کے چیئرمن موسیر نکوی کے ساتھ فقر زمان کی ملاقات ہوئی فقر زمان کو یہ یقین دلایا گیا کہ بہت جلد آپ کو پاکستان کیکٹ بورڈ کے سنٹرل کنٹریکٹ کا حصہ بھی بنایا جائے گا دس دن کا ٹائم دیا گیا ہے فخر زمان کو دس دن کے بعد فخر زمان نے اپنا فٹنس ٹیسٹ دینا ہے اگر فخر زمان اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں تو اسی وقت فخر زمان کو سنٹرل کنٹریکٹ کے اندر شامل کر لیا جائے گا جہاں تک سوال ہے کہ فخر زمان پاکستانی ٹیم کا حصہ کب بنیں گے تو اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فخر زمان اسٹریلیا کے خلاف تو ظاہری سی بات ہے پاکستانی ٹیم کو جوائن نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے خلاف اوڈی آئی سریز میں فخر زمان ہنڈرین پرسنٹ پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمبابی کے خلاف اوڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے فخر زمان کی واپسی کرما لی جائے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کول ملا کر بات کی جائے تو پی سی بی کے چیئرمن موسید نکوی دیر آئے دوست آئے فخر زمان کے ساتھ ملاقات کی فخر زمان کو یقین دلایا کہ آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلان کے اندر شامل ہیں اور پی سی بی کو بھی اب اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ فخر زمان کے بغیر ہمارے پاس کوئی بھی اوپنر بیٹسمن نہیں ہے میں ممارک بات پیش کرنا چاہوں گا فخر زمان کے فینس کو فالوز کو جنہوں نے فخر زمان کو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ کیا لوگ حیران ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بابا رادم کے فینس تھے شاہین شاہ پرینی کے فینس تھے لیکن فخر زمان کو شاہ کین کرکٹ نے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے قابل طریف ہے اور خود فخر زمان بھی اس چیز کے اوپر حیران ہیں کہ میرے اتنے زیادہ کرکٹ فینس پاکستان کے اندر ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے فخر زمان کے اوپر جب مشکل آئی تو فینس نے بتایا کہ ہم فخر زمان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور فخر زمان کی فینس فالوینگ پاکستان کے اندر کتنی ہے تو فخر زمان کے فالوز کو میری طرف سے مبارک بات ہے کہ آپ کی کوشش رنگل آئی اور فخر زمان کا کم بیک جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو تین بڑی اپ ڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ چیئر کی ہیں پہلی بڑی اپ ڈیٹس کے تیسرے اوڈی آئی میچ سے یہ تینوں باہر ہو چکے ہیں اگر پاکستان کی ٹیم دوسرا اوڈی آئی میچ جیت لیتی ہے تو پھر پاکستان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ پاکستان اسٹریلیا کے اندر ہسٹری کریٹ کر سکتا ہے اور اوڈی آئی سریز اپنے نام کر سکتا ہے دوسری بڑی خبر یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اگر نسیم شاہ پوری طرح سے فیٹ نہیں ہوتے حالانکہ ابھی بھی پی سی بی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نسیم شاہ فیٹ ہیں اور وہ دوسرا مقابلہ کھیلیں گے لیکن اگر نسیم شاہ مکمل طور پر فیٹ نہیں ہوتے تو پھر نسیم شاہ کی جگہ آمیر جمال کو پلینگ لیون کا حصہ بنایا جائے گا اس کے علاوہ محمد حسنین کو ڈراب کر کے فیصل اکرم یا پھر عرفات مناس ان میں سے کسی بھی سپیشلس پین بولر کو پلینگ لیون کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مساندہ ہی ہوگی ملیں گے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ